السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیت کرتا ہوں سب خریوط افید کے ساتھوں گئی انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں اردو کا پارٹ نمبر تیتہ لیسہ 43 انشاءاللہ شروع کریں گے اس سے پہلے آپ کو ایک بات میں یہ بتا دوں کہ یہ اردو کی تیسری کتاب ہے اس سے پہلے اردو قائدہ اردو کا پہلا حصہ اور حصہ دو یہ تین کتابیں ہو چکی ہے پارٹ چالیس تک بیتہ لیسہ تک اور یہ تیتہ لیسہ پارٹ ہے اور آج کا یہ جو سبق انشاءاللہ پیارے مصطفیٰ کی زندگی کے بارے میں کہ آپ کے اطوار و اخلاق کس طرح تھے آپ اپنی زندگیوں کو کس طرح بسر فرمایا کرتے تھے اور سبق بہترین ہے اور درس بھی ہمارے لئے اس میں تو اس کو ہم سنیں توجہ کے ساتھ اردو بھی پڑھنا آ جائے گا اور جو الفاظ نہیں ہے اسے مارک کریں انشاءاللہ تو آپ اردو آسانی سے پڑھ سکیں گے پارٹ نمبر 43 یہاں سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے اوپر جو ہیڈنگ ہے دیکھ لی جو بڑے اکشر میں بولڈ میں پیارے دیکھیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تا یہ پڑھتے ہیں سارے جہان میں ٹھیک ہے یعنی پوری دنیا میں سب سے بڑا اللہ تعالی نے حضور حضور میں ہاں آئے گا اور حضور پور نور تے اور رو پور اور نور میں واو آئے گا نون واو پور نور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنایا ہے اللہ تعالی نے حضور دیکھیں کتاب چونکہ پرنٹ کرائے گئی ہے ٹھیک ہے پی ڈی ایپ میں ہے اس وجہ سے تو تھوڑا سا اندر یہ حصہ جا چکا ہے تو آپ کو میں بتا دوں گا تو آپ کو اس کو دیان میں رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ حضور کو چان سورج سمندر یہ سب الفاظ آ چکے ہیں اردو کی تیسری کتاب ہے یہ دوسری کتاب میں بھی الفاظ آ چکے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھ لینا آپ کو پہاڑ پتھر درخت سبزہ ویجیٹیبلز ٹھیک ہے حیوان جن فرشتے انسان زمین آسمان وغیرہ سب کا حاکم اور رسول قرار دیا ہے یہاں پر دال ہے ٹھیک ہے دال اور یہ علف دیا ہے یعنی بنایا ہے ٹھہرایا ہے ٹھیک ہے دیکھیں بھاگے حضور کی طاقت کے سامنے چاند اور سورج زمین آسمان دیکھئے یہاں پر اور تھا اور یہاں پر زمین کے بعد واو ہے اور اس کے بعد یہاں پر آسمان تو آسمان آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ اس طرح علف کو پرمد ہے آسمان تو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے زمین آسمان دم نہیں مار سکتے ٹھیک ہے یعنی حضور روپاق صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے زمین آسمان کا کچھ نہیں آتا ہم یوں بھی کہہ سکتے دم نہیں مار سکتے صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونے دیکھئے سینوا سونے اور چاندی یہ چے ہے ٹھیک ہے اس طرح جیم کی طرح اور نیچے تنکتے چاندی کہ پہاڑ ہمیشہ تاک میں لگے رہتے تھے کہ حضور کا حکم ملے تو ہم دونوں یعنی کون دونوں سونے اور چاندی کے پہاڑ وہ دونوں زمین چیر کر چیر کر باہر آ جائیں اور حضور کے دائیں دیکھئے دائیں دائیں دال علیف حمزہ اور یہ ایک اور دو شوشہ ہے گے یہ حمزہ کا اور یہ شوشہ یا کا اور یہ پھر یہ گھنہ دائیں اور اسی طرح بائیں بھی لکھیں تو یہاں پر جو لکھا ہو با علیف ہے با علیف با اور پھر اسی طرح حمزہ یا اور گنہ بائیں ساتھ ساتھ یعنی لیفٹ اور رائٹ ساتھ ساتھ چلتے رہیں کون کہہ رہیے سونے اور چاندی کے پہاڑ وہ بھی حضور کے تاک میں لگے رہے بھول پھر انسان کیا ہے لیکن حضور نے چاندی سونے کو اپنے یہاں پر علیف ہے اپنے ساتھ رکھنا منظور نہ کیا منظور یعنی پسند نہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امیرو دیکھیں علیف میمیا امیرو جیسی اب دیکھیں آپ جیسی کس طرح جیم یا جیسی یا جیسی تھاٹ باٹ یہ تھاٹ باٹ یعنی لہر کرنے والی ٹھیک ہے مطلب رئیسی جو زندگی ٹھیک ہے بلکہ اب دیکھیں نہ ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا لیکھا ہے گریبو تو یہاں پر غین ہے اور یہ روکاش ہو شاید گریبو کی تسلی کے لیے ان کے جیسا گریبو کی تسلی کے لیے ان کے جیسا یعنی گریبو کے جیسا رہن سہن یعنی رہنا اور سہن کرنا ٹھیک ہے رہن سہن اختیار فرمایا پوری ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر فرمایا پی واو اور رویا پوری اب یہاں پر میم لکھا ہوا ہے مبارک میم با علی مبارک زندگی یعنی پیارا اکا کی زندگی تو بے شک مبارک ہے پوری مبارک زندگی سادگی کے ساتھ بسر فرمای بسر یعنی گزارنا نکالنا ٹھیک ہے بسر فرما ای خادم اور گلام یہ گلام لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے بھائی یہ آگے کا پیچ بھی پڑھ لیتے ہیں خادم اور گلام آپ کی ٹھیک ہے دیکھئے آپ علیف کے اوپر مد ہے آپ کی بارگاہ میں ہر دم ہر دم یعنی ہر وقت موجود رہتے تھے اور آپ کے بہت سے کام انجام دیتے تھے انجام یعنی پورا کر دیا کرتے تھے لیکن آپ کی سادگی تو دیکھو ایسا بارہ یعنی کئی مرتبہ بار ہاں یعنی کئی بار ہوا ہے کہ اپنے نورانی نور واؤ اور نورانی کرتے میں خود پیوند دیکھئے پیوند کس طرح ہوئی نیا لفظ پی یا پی اور واؤ پی و نور ڈال پی واند بھی کرتے بے شمار دولت لٹا کر دوسروں کو تو مالدار یعنی ایسا مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مالک تھے دونوں جہان کے بے شمار دولت تھی تو وہ دوسروں کو لٹا دیا کرتے تھے اور دوسروں کو لٹا کر مالدار بنا دیا کرتے تھے لیکن خود گھر کے چلے میں دو دو ماہ دیکھئے دو ماہ تک آنگ جلنے کی نوبت نہ آتی کیا شان ہے پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی دولت بے شمار دولت تھی لٹا دیا کرتے تھے گریبوں کو مالدار بناتے تھے لیکن خود کے گھر کا یہ علم تھا گھر والے صرف چھوہارے اور پانی پر گزار کرتے آگی کا چھوپے ریگراف ہے یہاں سے انشاء اللہ پارٹ نمبر چوہالیس فورٹی فور میں پڑھیں گے